چیئرمن آف پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نکفی اور اس کے علاوہ بی سی سی آئی کے سیکنڈری جے شاہ کے درمیان فون کالنگ رابطے کی خبریں چل رہی ہیں در حقیقت ہوا کیا ہے کیا فون کالنگ رابطہ ہونے جا رہا ہے یا پھر ہو چکا ہے خبریں کیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم پاکستان کا وزٹ ایک بار پھر سے کرنے آ رہی ہے کیا اس بار جو ڈیلیگیشن ٹیم ہوگی آئی سی سی کی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہائیبریٹ موڈل کے اوپر مانانے کے لیے آ رہی ہے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اہم ہیں جو آج چل رہی ہیں فیلوہ کیونکہ اسی ہفتے پورا فائنل آئید ہو جائے گا کہ چیمپنٹ روفی کس طرف جائے گی شیڈیول کا بناوس ہوگا یہ سب کچھ ایک ہفتے کے اندر ڈسکس ہو جائے گا چار پانچ خبریں چیمپنٹ روفی کو پر سب خبروں کے اوپر ون بائی ون بات کریں گے اس کے علاوہ آپ نے اپنا سجیسن بھی جو وہ کمیٹس میں دیکھنا ہے دینا ہے کہ انڈیا آئے گا پاکستان یا نہیں آئے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی کے سیکرٹی اور پی سی بی چیئرن محسن رضا نکفی کے درمیان فون کالنگ رابطہ ہوا ہے در حقیقت ہوا نہیں ہے ابھی ہوگا کیونکہ لاس پریس کانفرن محسن نکفی صاحب نے جو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بی سی سی آئی نے کوئی بھی کال وغیرہ نہیں کیے اگر وہ ہمار سے رابطہ کرتے تو ہم اس کا حل نکال دیتے شاید یہ بی سی سی آئی تک وہ ان کی انفرومیشن پہنچ گئی ہو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جیشہ نے فون کالنگ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو اپنا پی سی بی چیئرمن سے اس میں کیا ہوگا کہ بی سی سی آئی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کال کرے گا بی سی سی آئی نہیں کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کال کرے گا بی سی سی آئی کو کہ ہم آپ کی کنٹری میں سال سن دوہدار پچیس کا ایشیا کب بھی کھیلنے آئیں گے اس کے علاوہ سال سن دوہدار چھبیس کا ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب بھی ہم کھیلنے آئیں گے ہم آئیں گے آگے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے ہم بھارت کھیلنے کے لیے آئیں گے اور آپ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان وزٹ کریں گے آپ بھی آئی سی دی چیمپنڈ ٹروفی سال سن دو آدار پچیس کھیلیں گے یہ فون کالنگ رابطہ ہو سکتا ہے جو کہ خبریں آ رہی ہیں پاکستان کریٹ بورڈ بریفنگ دے گا بی سی سی آئی کو کہ ہم آنے والے جتنے بھی تمام ایمیٹس بھارت کے اندر ہوں گے ہم اس کا عصہ ہوں گے ہم بقاعدہ طور پر آ کر کھیلیں گے اور آپ بھی پاکستان آ کر کھیلیں پاکستان کریٹ بورڈ اب ایک قدم پھر سے بی سی سی آئی کی طرف بڑھانے کے لیے جا رہا ہے شاید کئی نہ کئی سے گرین سگنل نکل آئے اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فون کالنگ رابطہ ہوتا ہے تو پاکستان کریٹ کے لیے بہتر ہے اور چینپنڈ ٹروفی کے لیے بھی ایک بہترین ہے کیونکہ فیل وقت بی سی سی آئی بھی آئی سی سی کے اوپر ہے اور پاکستان کریٹ بورڈ بھی آئی سی سی کے اوپر ہے لیکن یہاں پر جیسے وہ امریکہ نے اپنا ایک بیچ میں ذاتی طور کے اوپر مشورہ دیا تھا کہ یہ دونوں کریٹ بورڈ دونوں حکومتیں ساتھ مل کر بیڑھ کر بات کر لیں تو مسئلے کا حل نکل جائے گا تو کہیں نہ کہیں پر اب جو مسئلے کا حل ہے وہ کیا پتہ نکل جائے فون کالنگ رابطہ ہوگا تو بی سی بی تو صاف صاف انکار کر دے گا کہ ہم ہائیبریٹ موڈل قبول نہیں کریں گے یہ اندر کی خبریں ہیں کہ پاکستان کریٹ بورڈ انکار کرے گا بی سی سی آئی کو کہ ہم ہائیبریٹ موڈل قبول نہیں کریں گے صرف اور صرف پاکستان کریٹ بورڈ یہ بتانے کیلئے کال کرے گا کہ جتنے بھی آگے ایونٹ بھارت کے اندر کھیلے جائیں گے اس میں ہم شرکت کریں گے ہماری ٹیم آئے گی ہماری گورنمنٹ کوئی بھی مسئلہ نہیں کرے گی صرف اور صرف یہ بتایا جائے گا اور آپ بھی ہیں آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ٹیم کو پیجیں اب معاملات کہیں نہ کہیں پر پاکستان کریٹ بورڈ ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے ایک ہاتھ سمجھ لو کہ پاکستان کریٹوں مرانے کی کوشش کر رہا ہے اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ کرکٹ اپنی جگہ پاکستان کریٹ بورڈ اگر آگے ایک ہی ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ آپ آئے چیمپئن ٹروفی کھیلنے کے لیے پاکستان ہم بھی آپ کے وطن آئیں گے جتنے بھی ٹورنمنٹ سو گے آپ کو ہوسٹنگ رائٹ ملے میں تیوینٹی ورلڈ کپ سال سن دوزار چھبیس ایشیا کپ آپ کو ملا در تو ہم آ کر کھیلیں گے ہمیں کوئی بھی مسئل نہیں ہوں کہ پاکستان کریٹ بورڈ صرف یہ بتایا گا پھر کیا پتا انڈیا بھی آگے سے بی سی سی آئی بھی آگے سے تھوڑا سا گرین سگنل دے دے پاکستان کریٹ بورڈ دیکھو آخری چانس یہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نہیں بھی ساف کر دیئے کہ دونوں بورڈز یا پھر دونوں حکومتیں فیصلہ ایک ساتھ بیٹھ کر کر لیں کرکٹ ایک کھیل سمجھیں اس کے اندر سیاست کو نہ لے کر آئیں تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاید کئی نہ کئی پر وہ مائنڈ بنا دی اور اس مائنڈ سیٹ سے کال کی جائے گی اس کے علاوہ آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم پاکستان وزٹ کرنے جاری ہے اس بار آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم کا یہ آخری ٹور ہوگا اور اس آخری ٹور کے اندر آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم کا جو کام ہوگا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو منانا ہوگا کہ آپ ہائیبریٹ موڈل ایکسپٹ کر لیں ہاتھ واپس بھیجے گا کہ ہم آئیبریٹ موڈل قبول نہیں کریں گے ہم آئیبریٹ موڈل قبول نہیں کریں گے اگر ہمیں آئیبریٹ موڈل پر رکھ بھی لیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم باہر جا کر نہیں کھیلیں گے دوبائی میں جہاں پر بھی بھارت کھیلے گا آئیبریٹ موڈل کے اوپر تو پھر ہم بھارت سے نہیں کھیلیں گے اگر چیمپنٹ رویفی ہوگی تو ہم اپنے اب ہماری جو ٹیم ہوگی ہماری اپنی ٹیم وہ ہوم گراؤنڈ کے اوپر پوری چیمپنٹ روفی کھیلے گی ہم باہر جا کر کنٹری سے نہیں کھیلیں گی اگر بھارت کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آئیبریٹ موڈل پر بھلے کھیل لے لیکن پھر ہم باہر جا کر دوبائی میں انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گی پاکستان کی رکٹ بورڈ یہ بریفنگ دے گا آئی سیزی کی ڈیلیگیشن ٹیم کو اور کئی نہ کئی پر پاکستان کی رکٹ بورڈ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ سخت موقع دے گا اس بار آئی سیزی کی ڈیلیگیشن ٹیم کو جو آئی سیزی کی ڈیلیگیشن ٹیم آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی کرنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی رکٹ بورڈ کو آئیبریٹ موڈل کے اوپر منایا جا اور پاکستان کی رکٹ بورڈ اس وقت تین تین عوضے موجود ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر فیڈلر گورنمنٹ کے اندر ان کا ایک بڑا عوضہ ہے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ چیئرمن بھی ہے بطور چیئرمن وہ کام کر رہے ہیں دو پاکستان میں بڑے عوضے ہو گئے اس کے علاوہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی ہیں تین تین بڑے ان کے پاس عوضے ہیں کئی نہ کئی پر ان کی بھی سنی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ بھارت کی سنی جائے گی دیکھو ایک تاریخ سے آپ کے جو جائے شاہ صاحب ہیں وہ آئی سی سی کے چیئرمن بن جائیں گے کہیں نہ کہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بی سی سی آئی اس کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ جائے شاہ جب بنیں گے آئی سی سی کے چیئرمن تو وہ اس بات کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے امید یہی کریں گے کہ وہ اس بات کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھارت ہائی بریٹ موڈلی کے اوپر کھیلے گا پاکستان نہیں جائے گا وہ باتور آئی سی سی چیئرمن ایک اچھا فیصلہ لیں گے ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے دیکھو ہمارے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کتنے آئی سی 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 کے چیئرمن بن چکے ہیں احسان مانی شاہد آئی سی 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 کے چیئرمن رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر نام اور بھی ہیں وہ بھی آئی سی 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 کے چیئرمن رہ چکے ہیں لیکن کبھی ایسا فیصلہ نہیں آیا سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کسی بورڈ کے ساتھ نائنصافی کیوں بطور آئی سی 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 چیئرمن کا جو کام ہوتا ہے وہ تمام کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوتا ہے بلکہ یہ نہیں کہ ایک کرکٹ بورڈ کے ساتھ اگر وہ دو نمبری کرتے ہیں تو آپ پوری کرکٹ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں تو یہ سوچ بالکل ختم کر دیں آپ کے جہ شاہ آکر بیٹھیں گے تو وہ بی سی سی آئی کی طرف جائیں گے نئی بطور وہ چیئرمن آئی سی سی کے کرکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن فون کارلنگ رابطہ ضرور ہونے والا ہے اور پی سی بھی اس فون کارلنگ رابطے میں جو بی سی سی اس کو بریفنگ دے گا کہ سال سن دوہزار چھبیس کا ڈیڈوینٹی ورلڈ کب ہم کھیلنے آئیں گے اس کے علاوہ ایشیا کب بھی ہم کھیلنے آئیں گے سال سن دوہزار پچیس کا اور آپ بھی لہذا پاکستان اپنی ٹیم بھیجیں اور اگر بی سی سی آئی بھی کہتا ہے کہ آپ آئیبریٹ موڈل پہ ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں مانے گا دو تین سو تین سو پرسنٹ کنفرم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سخت موقف ہوگا بی سی سی آئی کو بھی اور آئی سی سی کی جو ڈیلیگیشن ٹیم آئے گی انڈیا سے ہماری ٹیم پاکستان کے اندر ہی میچز کھیلے گی اگر کسی کو زیادہ دورت ہے تو بکیا ٹیم میں جا کر انڈیا کے ساتھ دبائی کے اندر کھیلے گی لیکن ہماری ٹیم پاکستان کے اندر کھیلے گی پاکستان کرکٹ بورڈ پیچھے نہیں اٹھے گا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پی سی بی چیئرن محسن رادہ نکفی صاحب کے پاس فلوق تین تینوجہ موجود ہے اور ان کی بھی کہیں نہ کہیں پر سنی جائے گی گورنمنٹ کا عوضہ موجود ہے پی سی بی چیئرن ہے اس کے علاوہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کے صدر ہیں ان کی بھی سنی جائے گی ان کی بھی کہیں نہ کہیں پر ایک بڑی چیز ہوگی وہ بھی ایک بڑے لیول کے اوپر اب آگا ہے تو کہیں نہ کہیں ساری نظریں پی سی بی چیئرن کے اوپر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرن محسن رضا نقفی صاحب کا وہی ایک فیصلہ ہے کہ آئی بریٹ موڈل ہم قبول نہیں کریں گے آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم خالی ہاتھ واپس جائے گی ایسی بلکل کوئی سوچ نہ رکھیں کہ آئی سی سی کی ڈیلیگیشن ٹیم آئے گی اور پاکستان کرکٹ بورڈ آئی بریٹ موڈل کھلنے کے اوپر رضا مند ہو جائے گا ہوگا تو پھر پاکستان دبائی میں جا کر انڈیا سے نہیں کھیلے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے صاف کر دیا ہے